دوستو شریر میں کہیں پہ بھی درد ہو چاہے وہ جوائنٹس میں ہو چاہے مسل میں ہو بیک میں ہو چاہے سروائیکل میں ہو ان سبی کا آجروید نے ٹھیک کرنے کا ایک ہی نمبر ون سٹیپ سلیوشن بتایا ہے وہ ہے واجو وکار کو ٹھیک کرنا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کی پیٹ کے اندر واجو بڑھتی ہے گیس بڑھتی ہے پیٹ فولنے لگ جاتا ہے تو آپ کا اسی دنی جوائنٹ پین بڑھ جاتا ہے گھردن کا درد بڑھ جاتا ہے کمر کا درد بڑھ جاتا ہے ٹانگوں میں درد بڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کے یہ واجو وکار پیٹ کی گیس ٹھیک ہو جاتی ہے فول نہ تو آپ کے سارے درد بھی شریر کے چلے جاتے ہیں کلیننگ میں ہمارے دیکھا جاتا ہے کہ سو میں سے لگ بگ نبے لوگوں کو یہ واجو وکار سے بہت زیادہ پرشانی آتی ہے جیسے ہی ان کو گیس کبج یہ تکلیف آ جاتی ہے گیس یا کبج ان کو بڑھ جاتی ہے تب ان کے جوائنٹ پین کمر درد مسل پین سارے شریر میں درد بھی بڑھ جاتی ہے جیسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر پیٹ گیس تجاب اور کبج ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ان کے سارے شریر کے درد آرثرائیڈس کے درد وہ بھی چلے جاتے ہیں تو جانتے ہیں کیسے آپ آئر ویدہ کے اندر اس واجو دوش کو ٹریٹمنٹ کر کے اپنے شریر کے اندر سبھی دردوں کو ختم کر سکتے ہیں کیا سلوشن ہے سب سے پہلا اس کا جو سب سے بڑی ہے سلوشن ہے دوستو وہ ہے صبح کی چائے کو بند کر دینا آئر ویدہ کے اندر بہت ساری رسرچ ہوئی ہیں پبلش جنہی کے اندر دیکھا گیا ہے کی مارننگ ٹی جب صبح اڑتے ہی خالی پیٹ سب سے پہلے ہی شروعات ہم چائے سے کرتے ہیں جو دانے دار چائے بھارت کے ہم پیتے ہیں کوئی گرین ٹی یا ہربل ٹی کی نہیں بات کر رہے ہیں جو چائے پتی ہے اس سے چائے بناتے ہیں اس سے ہمارے شریر میں ایسی ڈی ٹی بھڑ جاتی ہے کیونکہ اس چائے کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں بہت زیادہ جو اس کو لال رنگ دینے کیلئے ڈال لے جاتے ہیں اس سے آپ کا پیٹ زیادہ پھولتا ہے پھر گیس ہوتی ہے کبج ہوتی ہے جیسے ہی گیس کبج آپ کو ہونے لگی ہے تو آپ کے اندر واجیوکار بڑھ جاتا ہے تو آپ کے ساری شریر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ صبح کی شروعات کرتے ہیں فل سے ہی اپنی شروعات کریں اگر چاہے پینہ بند نہیں بھی ہو سکتی صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ اور چیز کھائیں چاہے روٹی کھائیں چاہے فل کھائیں چاہے بسکور کھائیں کچھ نہ کچھ ایک چیز اور کھائیں اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد چاہے پینے آپ اور کچھ نہ کچھ کھائیں گے جب ایسا شروع کریں گے تو چاہے کے نقصان آپ کے شریر میں کم ہونے لگ جائیں گے کیونکہ جیسی کھالی پیٹ آپ چاہے پیتے ہو چاہے ساتھ کی ساتھ ہی سارے شریر میں پیٹ کھالی ہوتا ہے سارے شریر میں اپنا سائیڈ افیکٹ چھوڑ دیتی ہے تو واجو بڑھ جاتی ہے آپ کے کبھی بھی درد ٹھیک ہوں گے نہیں کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا محسوس کرتے ہیں آپ بی کی جیسی چائے پی پیٹ فولا جا کبج ہوئی آپ کو آپ کے سارے شریر کے درد بڑھ گئے ہیں اس کا ہوم ریمڈی ایک بہت بڑی ہے دوستو وہ ہے اجوائن اجوائن کے بارے میں آج رویدہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ واجو بکار ہیں ایسے خاص کر کے گیس اور کبج ہیں جو واجو بکار ہونے کی جڑ ہیں اس کو یہ بہت بڑی ہے ٹھیک کرتی ہے اجوائن کے اور کیا کیا فائدے ہیں اجوائن کا سب سے بڑی ہے فائدہ دوستو گیسٹک پین واجو بکار جب بھی بڑھتا ہے تو پیٹ فولنے کے ساتھ آپ کے پیٹ کے اندر درد بھی شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ درد سارے آپ کے گردن کے اوپر گھٹنے کے اوپر جوڑوں کے اوپر وہاں پہ گریس ختم ہو یا تھی ایسے چلا جاتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑی ہے بینیفیٹ ہے کہ لمبے سمیے سے جو آپ پیٹ کے فولنے کے لیے واجو بکار کے لیے دوا کھا رہے تھے مہنگی سے مہنگی صبح اٹھتے ہی آپ ایک کیپسول کھاتے ہیں جو انٹائسٹ کا ہوتا ہے تیجاب نہ بنی تو اس کو یہ بند کر دیتا ہے دھیر دھیر اجوائن ہے ایس جیٹی کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ کا شریر ہے ایس جیٹی اس کے اندر کم ہو جائے گی آپ کا شریر اپنے آپ ہی ریکاور ہونے لگ جائے گا بماریوں سے مکتہ ہونے لگ جائے گا آپ کے چہرے پہ رنگت آنے لگ جائے گی آپ کے بال بھی اچھے ہونے لگ جائیں گے اور آپ کا کلر بھی فیر ہونے لگ جائے گا اس کا جو سب سے بڑی ہے بینیفیٹ ہے دوستو جو آپ کو جانا چاہیے وہ ہے انٹی سپاس موڈی یہ واجو بکار کو کم کر کے جیسی آپ کی پیٹ کی فلاوٹ بند ہوگی کبج ٹھیک ہوگی گیس ٹھیک ہوگی تو آپ کے سب ہی طرح کے جوڑوں کے درد میں آپ کو آرام تو ملے گی ملے گا پر اجوائن کے خود کے اندر بھی گناہ ہے کہ یہ پینر لیور ہے درد چاہے آپ کا سر کا ہو گردن کا ہو آپ کے ماس پشیو کا درد ہو چوٹ لین لگنے کے بعد آپ کی ماس پشیویں سوج گئی ہو جوائنٹس کا درد ہو ہاتھوں کی انگلیوں کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو ایڈی کا درد ہو سروائیکل کا درد ہو جس کے لیے آپ کا بہت لمبے سمیسے آپ پرشان چلنے ہیں جس سے مایگرین بھی ہو جاتا ہے تو ایسے درد کے اندر کمر کا درد ہو کافی سارے عورتوں کے اندر دکھایا تھا کہ صبح اٹھتے ہی ان کی کمرہ کر جاتی ہے صبح اٹھتے ہی ان کے جوائنٹ آ کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی ہے اور خاص کر کے جن لوگوں کو آرثر ایٹس ہے نی کا گھٹنے کا ان کے لیے تو یہ رام بان دوا ہے اب چلتے ہیں کہ اس ہوم ریمڈی کو تیار کیسے کرنا ہے صبح آپ نے کیسے آپ اپنی گیس جو کبج کو ٹھیک کر کے دوسری دکھتوں سے بھی مکتی پاسکتے ہیں اس کے لیے بنانی ہوگی آپ کو اجوائن ٹی دوستو آدھا چمچ آپ اجوائن لے لیں دو سو ایمل پانی کے اندر اس کو عبالنا شروع کر دیں آدھا چمچ اجوائن کو اس کو تب تک عبال لیں جب تک کہ یہ ایک کپ گھر والا جو چائے ڈال کر ہم چھوٹا پیتے ہیں اس کے جتنا یہ ریمڈی رہ جائے جب یہ ایک کپ رہ جائے عبالنا ایک بات تو اس کے اندر آپ گھڑ ڈال سکتے ہیں شہر ڈال سکتے ہیں جہاں کچھ بھی نہ ڈال لیں اس کو ایسے ہی صبح اٹھتے یہ والی چائے پی لیں آپ تو اس کو آپ دن میں ایک بار صبح اٹھتے کھالی بیٹھ پیئیں پھر پندرہ بیس منٹ کچھ بھی نہ کھا پیں جن لوگوں کو زیادہ پرشانی ہے وہ اس کو دن میں دو بار لیں گے تو پائیں گے چائے پینے کے یہ جو ہربلٹی ہے اس کو پائیں دس منٹ بعد ہی آپ کی جو صبح اٹھتے گردنا کر جاتی تھی کمر کے درد کے ساتھ ہی آپ اٹھتے تھے گھٹنا آپ کا چلتے ہی نہیں تھا صبح اٹھتے ہی تو وہ ساری دیکھتے دس پندرہ منٹ کے اندر ہی آپ کو درد کے اندر آرام ملنا شروع ہو جائے گا اس کو دن میں دو بار بھی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ پرشانی ہے تین بار بھی لے سکتے ہیں بہت بڑی ہوم ریم ڈی یہ نسخہ دوستو بہت زیادہ کارگر ہیں دھیان رکھنا ہے جس دن آپ کی درد شروع ہوتا ہے کبھی بھی اگر اس دن اس نسخے کو کر لیں جیسے آپ کی کندے میں درد شروع ہوا آج ہی سروائکل ہوئی ہے تو سروائکل آپ کی ساتھ کی ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کافی سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کا سروائکل کا درد ہے جیسے گھٹنے کا درد ہے کمر کا درد ہے ان کے پانچ دس سال ہو گئے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے دو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دو ہڈیوں کے بیچ میں جو گریس ہوتی ہے وہ گس کر ختم ہو جاتی ہے جب آپ لمبے سمئے تک بمار رہتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ نسکہ کافی لمبے سمئے تک کرتے رہنا پڑ سکتا ہے جیسے تین سے چار مہینے تک کرنا ان کو پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے کہ وہ کیا کریں ان کی دو ہڈیوں کے بیچ میں گریس بن جائے جس کی وجہ سے ان کا سروائکل کا درد ہے اب گولی سے بھی بند نہیں ہوتا ہے جب گولی کھاتے ہیں اس کا پانچ سے چھ گھنٹے تک اثر رہتا ہے جو جوائنٹس ہیں وہاں پہ لوبریکیشن گریس ختم ہوگی ہے تو اس گریس کو بندانے کے لیے آپ اس نسکے کے ساتھ ایک سے دو چڑکی جو کالی مرچ کا پاورڈر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب دو ہڈی ہیں ایک جوسری کے ساتھ گسنے لگ جاتی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ سوجن آنے لگ جاتی ہے دونوں ہڈیوں کے بیچ میں تو کالی مرچ اس سوجن کو ٹھیک کرتی ہے اب چلتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو سائیڈ افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں کہ جن محلاؤں کو مہاواری کے دران بہت سارا خون آتا ہے تو انہوں نے نہیں لینی ہے جن کو مہاواری بہت زیادہ آتی ہے جن لوگوں کو ناک سے خون چلتا ہے جس کو نقصیر بولتے ہیں تو ایسے خون چلنے والی بماریوں میں اس کو نہیں یوز کرنا ہے تب یہ نسخہ استعمال نہ کریں ان کے لیے میرے چند پر اور بھی بہت سارے نسخے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بینا بھی میرے چند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں دوستو گٹیا لچی اسطما برین ٹیومر کینسر ہٹ کے کسی والو خراب ہیں تھائرڈ اور ڈائپٹیز کا پرمیننٹ علاج کر سکتے ہیں عمر بار دوا کانے کی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نتیا کالفنی ویڈیو اکساں بہت بہت شکریہ آپ کا